موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مطمئن دازم سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیداداری چینل میں آپ کا مذہبان سیدہ درلی دابش سب سے پہلے اس قید کے پر مسررت موقع پر میں اپنی طرف سے اپنے چینل شیداداری چینل کی طرف سے آپ تمامی حضرات کو تمامی ناظرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کا ہمارا ایمان اید الفطر اور ہماری ذمہ داریاں یعنی ہم خوشی کیسے منائیں کسے خوشی مانانے کا حق ہے ان تمام ایمان پر بھتگو کرنے کے لئے ہم نے دعوت دیئے اپنے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عباس صاحب قبلہ کو کیونکہ یہاں تشریف رکھتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں سلام علیکم آپ سے اتماس ہے کہ ہمارے ناظرین کے لئے اید الفطر اور ان کے ذمہ داریوں پر آپ بیان فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین ناظرین محترم سلام علیکم آپ تمام حضرات کو ہماری طرف سے اید الفطر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ناظرین اید آئی ہے ہمیں خوشی منانا ہے تابع صاحب قبلہ نے اشارہ کیا کہ اید الفطر اور ہماری ذمہ داریاں تو اس خوشی میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کیا صرف ہمیں خوشی منانی ہے اید کا مطلب کیا ہے اید کا مقصد کیا ہے ان چیزوں پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے معصومین فرماتے ہیں انسان کے لئے ہر وہ دن اید کا دن ہے جس دن اس سے گناہ نہ ہو تو آج ہماری عبادتوں کا نتیجہ مل رہا ہے آج ہماری اطاعتوں کا نتیجہ مل رہا ہے ایک مہینے ہم نے اپنے اللہ کی اطاعت کی اپنے اللہ کی عبادت کی گناہوں سے دور رہے گناہوں سے پرہیس کیے تو تحفے میں ہمیں اید مل رہی ہے اید یعنی ہم نے اس دن کوئی بھی گناہ نہیں کیا اور اپنے نیک آمال کا نتیجہ اید کے طور پر اپنے اللہ سے لے رہے ہیں یہ سامنے کی اور واضح کی بات ہے واضح سی بات ہے لیکن میرے عزیزو جو معاشرہ ہے جو معاشرے کے سامنے چیزیں ہیں اس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے کیا ہم سیرت اہل بیت پر چلتے ہوئے اسی طرح سے خوشی مناتے ہیں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام خوشی مناتے تھے کیا ہم نے جو روایت پڑھی کہ اید اس دن ہے جس دن ہم سے گناہ نہ ہو وہی ہے نہیں اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ متقی پرحیزگار جو ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں کر رہا تھا خاص اید کے دن ہی چلا گیا یا گناہ کرنے کے لئے خاص اید کے ہی دن اپنی خوشی کا اظہار اپنے گناہ کے ذریعے سے کر رہا ہے وائے ہو اس شخص پر افسوس ہے اس شخص پر جو خوشی کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی میں ہے کہ ہم ہر قہد و بند سے آزاد ہو جائیں تو خوش رہیں گے نہیں یہ تو زلت کا مقام ہے قہد و بند میں رہنا انسانیت کا شرف ہے ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ خوشی اس کو کہتے ہیں نہیں اہلِ بیت سے پوچھئے خوشی کسے کہتے ہیں مولا خوشی کسے کہتے ہیں مولا کہیں گے خوشی اسے کہتے ہیں جب اللہ کے کسی بندے کو ہستا ہوا دیکھو یا اللہ کے بندے کو اپنے کام کے ذریعے سے اس کی مدد کرو اور اسے خوش کر دو تو اس وقت انسان کو خوش ہونا چاہیے دیکھا آپ نے خوشی کا مطلب ہی کچھ اور ہے عبادتِ خدا کی ہے آپ نے اب نافرمانییں خدا میں کیوں جا رہے ہیں آپ آج کے دن بھی عید کے دن بھی اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں اپنی نعمتوں اور برکتوں میں شامل ہونے کا اللہ کی اطاعت کرنے کا بہترین کام انجام دینے کا خوشی ہم کیسے مناتے ہیں عید کے دن نئے کپڑے پہن کے مناتے ہیں کیا ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا دین یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے نئے کپڑے بناو بہت اچھی بات ہے لیکن پڑوسی کا بھی تو خیال کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ یتیم بچہ لباس نہیں پہنے ہیں نیا اور آپ نے اپنے بچے کو پہنا لیا اہلِ بیعت کا طریقہ تو یہ تھا کہ پہلے پڑوسیوں کو دیا پہلے یتیموں اور مسکینوں کو دیا پھر اپنے بچے کے لئے تو ہمیں اس طرز پہ چلنا چاہیے اس صیرت کو اپنانا چاہیے اور عید کے دن کو ایسی خوشی کا دن بنانا چاہیے کہ نہ صرف ہم خوش ہوں بلکہ ہمارا مولا بھی ہمارے وقت کا امام بھی ہم سے خوش ہو جائے اور کہے شاباش تو نے وہی کیا جو ایک شیعہ کو کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنے گھر میں شیرنی کا انتظام مٹھائیوں کا انتظام سیوئیوں کا انتظام کیا لیکن کیا ہم نے پڑوسی سے پوچھا کیا ہم نے ان کے گھروں میں دیکھا جہاں یہ اسباب مہیاں نہیں ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم دو چار کلو سیوئیاں اپنے گھر لا رہے ہیں تو دو کلو غریبوں کے یہاں بھی پہنچا دیتے یتیموں کے یہاں بھی پہنچا دیتے پھر ان کی خوشی میں شریک ہوتے یتیم جب آپ سے گلے ملنے کے لیے آتا تو آپ کے دیئے ہوئے کپڑے پہنے ہوتا تو پھر آپ کو کتنی خوشی ہوتی آپ کے مولا کو کتنی خوشی ہوتی تو میرے عزیزوں اور دوستو عید کو ایسے منائیے جیسے مولا چاہتے ہیں مولا یہی فرماتے ہیں کہ اپنی خوشی میں غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو شریک کر دو تو تمہارا امام بھی خوش ہو جائے گا تم مسکرا مسکرا کے گلے ملو گے تمہارا امام بھی مسکرا کے تم سے گلے ملے گا تمہارا امام بھی تمہاری طرف سلام بھیجے گا اے میرے شیعہ اے میرے بندے تو نے وہ کر دیا جو مجھے کرنا تھا تو نے وہ میسج دیا جو میں دینا چاہتا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کیا تھا تو نے اسے قابل قبول کیا اور لوگوں تک پہنچایا تو میرے عزیزوں اور دوستو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو خوشیاں ہمارے گھر میں ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کے گھر میں ڈالیں خوشیوں کو باٹنے کا نام عید ہے خوشیوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا نام عید ہے صرف اکیلے خوش ہو گئے تو کونسی بڑی بات ہے جس نے ایک مومن کو خوش کر دیا جنت اس پر واجب ہے تو آؤ عبادتیں کیا تھا اطاعتیں کیا تھا عید کے دن آؤ آؤ تمام مومنین کو خوش کرو ان غربہ کو خوش کرو جن کے یہاں لباس نہیں تھے انہیں خوش کرو جن کے یہاں پکنے کے لئے شیرنیاں نہیں تھی مٹھائیاں نہیں تھی سوئیاں نہیں تھی تو ان سب کو اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے یہ بتاؤ اے میرے معبود میں تیرا مخلص بندہ ہوں اگر تُو نے مجھے عطا کیا ہے تو میں تیرے بندوں کو دے کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معبود تیرے دیے ہوئے میں سے عطا کیا ہے جو تُو نے مجھے دیا تھا میں نے اسی میں سے دیا ہے شکرِ خدا کہ تیری نعمتیں میرے پاس تھیں اس لیے میں لوگوں کو دے سکا تو میرے عزیزو عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن صرف تنہا آپ خوش نہ ہو آپ کا خانوادہ خوش نہ ہو بلکہ محلے والوں کو رشتے داروں کو اگر کسی سے لڑائی چل رہی ہے اختلاف ہے عید کا دن ہے فون کیجئے مبارک بات دیجئے اور کہیے کہ جو کچھ ہوا اسے ختم کیجئے آج اللہ کا مہینہ تمام ہوا آج عید کا دن ہے ہم لوگ گمراہیوں سے دور ہو کر کلے ملتے ہیں ان کے گھر چلے جائیے لڑائی ہے جھگڑا ہے ان کے گھر چلے جائیے اور جا کے عید کو ہسیوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ گلے مل کے پڑوسیوں اور رشتے داروں کے ساتھ مل کے منائیں دوسروں کو خوش کر کے منائیں تو آپ کا مولا ہمارا مولا اور پروردگار عالم ہم سے راضی اور خوشنود ہوگا اور یہ وہ عید ہوگی کہ ہم یہاں بھی منع سکتے ہیں اور وہاں بھی منع سکتے ہیں عید ایسی نہ منائیں کہ ہمارے لئے محدود ہو جائے وہ عبادتیں بھی زائل ہو جائیں جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کی تھی بلکہ عید ایسے منائیے کہ وہ عبادتیں اپنی طرف عید کے دن کی عبادتیں اپنی طرف نورن علیہ نور ہو دونوں عبادتوں کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں جائیں وصل اللہ علیہ محمد وعالی اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ نے مولانا گسمات کیا عید کے فضائل اور ذمہ دانیاں بیان کرما رہے تھے عید اچھا کپڑا پہن لینے کا نام نہیں ہے اچھے جوتی پہن لینے کا نام نہیں ہے بلکہ گناہوں سے پرہیز کا نام عید ہے آخر میں ہم آپ سے ودا چاہتے ہیں فقط و السلام